شامی صاحب اس کیس پر بات کرتے ہیں آپ نے بھی دن بھر سمات دیکھی سنی ملاحظہ کی کیا سمجھا رہا ہے آپ کو الجن نہیں ہو رہی ہے ناظرین کے لیے دیکھنے والوں کے لیے الجھاؤ کا شکار نہیں بنا رہے سیاست دان اس معاملے کو یا بڑا سادہ سا معاملہ ہے یار میں اس معاملے پر گفتگو کرتا ہوں لیکن پہلے آج میرا دل بڑا افسر دا ہے خیر ہوئی بتائیے ایک بنگالی نوجوان انجینئر جو پاکستان کے پرچم کے ساتھ کھڑا رہا جب یہ سقوط ڈاکہ ہو رہا تھا اور جنگ لڑی جا رہی تھی وہاں اس کے بعد اس نے ملک چھوڑا جاپان چلا گیا ہے وہاں سے محمود علی صاحب نے اس کو پاکستان بلا لیا اس کی فیملی بچہ بیوی بیٹی اور آپ دیکھیں کئی سال گزرنے کے باوجود کتنی حکومتیں تطبیع ہوئیں وہ انجینئر وجاہت حسین صدیق انجینئر انجینئر اس کو پاکستانی شہریت نہیں مل سکی اس کا کیس ابھی تک پینڈلی یعنی چاریس پیچاس برس بعد بھی نہیں مل سکی نہیں مل سکی پینتیس چالیس سال ہو گئے کال وہ اللہ کو پیرا ہو گئے اس کو بلڈ پریشر ہائی ہوا پھر فالج ہوا پھر ہارٹ اٹیک ہوا اور جان دے دی اس اب مسئلہ پیدا ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے کیوں جگہ نہیں مل رہی تھی کیسے کیا جائے اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا اللہ اکبر میں نے حامد میر صاحب کو فون کیا ان کو کہا اس پاکستانی کے لیے جس نے اشرے لگوزار دیئے انتظار میں کوئی دوگا زمین کہیں لے کے دیں پھر سی ڈی اے والوں نے قبر کی جگہ دے دی اسلامباد میں وہاں نیشنل بینک کے سابق کفسر ہے منجر انجم صاحب ان سو میں نے کہا باگ دوڑ کی انہوں نے اور ان کی بیٹی جو تھی اس کا منکہ بار بار فون آ رہا تھا انکل میرے ابو کو پاکستان کا پرچم جو ہے نا اس میں لپیٹ کے دفنانا اس کو ان کو پاکستان سے بڑی محبت تھی ثابت کیا انہوں نے بلکل آپ کے جذبات بھی نازمی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو تصویر آئے ان کی قبر پر پاکستان کا پرچم بچھایا گیا اور ان کو سپردے خاک کر دیا گیا اندازہ کیجئے اور ہم کس بحث میں یہ ہمارے جو وزار کے داخلہ ہیں کون کون سے وزیر گئے کون کون سے آئے لیکن کسی کو ان کی فکر نہیں ہوئی کسی کو فکر نہیں ہے ایسے کئی اور کردار بھی ہیں جو پاکستانی پاکستانی تھے ان کی کیسے آپ نے قومیت ختم کیسے کر دی ان کی اتنا دل بوجل ہے اتنا افسردہ ہے ان کی اہلیہ ان کی بیٹی سر ان کے لیے دعا ہے کاش جو پاکستانیت ہے وہ ہم سب کے لیے بار بار کہتی بیٹی ہماری نانی جو ہے وہ معظہر ہے چل نہیں سکتی اسے پاس اسے وہاں سے بنگلہ دیش سے یہاں وزٹ کروا دیں میں نے کہا چلیئے ویزا لگوا دیں گے کوشش کرتے کاش کسی کان پہ جون رینگ جائے یہ اقتدار کی جنگ لڑنے والے ان لوگوں کی فکر کریں جن کی پاکستان کی کمیٹمنٹ دیکھیں آپ ایک قید خانے میں گزار دی ہے انہوں نے زندگی کے کتنے سال پاکستان کے لیے پاکستان